پوچھ گانے پر یہ شریر 18 دن سے ابھی زندہ نہیں رہتا بابا کے سامنے بات گئی وہ بولے کہ بیٹا تم کو کوئی بیدانت کی بات کرنے میں جیت نہیں سکتا ہے پندیت جی بھی خوش ہو گئے پندیت جی کو لگا کہ بابا ہمارے پکھ میں بول رہے ہیں اور ہم کو لگا کہ بابا ہمارے پکھ میں بول رہے ہیں بولے بیٹا تم کو کوئی جیت نہیں سکتا پھر دانس کی بات کرنے میں کہنے کا عببرا یہ ہے کہ منس سے کہیں نہ کہیں ایک عدمان دھارن کر کے اس شریر کا سنچالن کرتا ہے استری کا ہو پرش کا ہو ہندو کا ہو مسلمان کا ہو منشع کا ہو دیتا کا ہو اجھا لوگ دیتا سیانے لوگ دیتا کیسے کھیلتے ہیں وہ بھی ہم کو معلوم ہے ان کو بھی ازمان کرائے جاتا ہے وہ وہ بھی دو ایچے ہاتھ لاتے ہیں اور ایچے پینکتے ہیں اور پتکتے ہیں ایچے رول سے لاتے ہیں اس میں بھی ان کے اندر ایک عدمان اتپن کرائے جاتا ہے آپ کا عدمان کا ہو ہے اس کو جو رب پکڑیے کہیں چھوڑی چیز میں تو نہیں پھت گیا ہے میں چور ہوں یہ بھی ایک عدمان ہے میں بیوچاری ہوں یہ بھی ایک عدمان ہے میں جواری ہوں یہ بھی ایک عدمان ہے میں چلاک ہوں یہ بھی ایک عدمان ہے میں مورک ہوں یہ بھی ایک عدمان ہے میں ودوان ہوں یہ بھی ایک عدمان ہے میں دراشاری ہوں میں صداچاری ہوں یہ بھی عدمان ہے چور لوگ جب اپنے اپنے انخواہ سنانے لگتے ہیں کہ ہم نے کیسے پڑھیا تھنگ سے چوری کی جب ہی چاری لوگ جب اپنے سسمارن سنانے لگتے ہیں کہ ہم نے کیا 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 تو پھول جاتے ہیں ہوں کہ ہم نے کتنی چلاکی سے ایسا کام کیا تو آپ جرا اپنے اغیمان کا نریکشن کیجئے آپ کا میں کہاں بیٹھ کے وہ کوڑے میں بیٹھا ہے کوڑے پر بیٹھا ہے کی پوٹر بھیدکا پر بیٹھا ہے وہ سور بن رہا ہے کی دیوتا بن رہا ہے آپ اپنے میں کا نریکشن کیجئے جات پرتال کیجئے آپ کا میں آج کہاں بیٹھا ہے ہٹی مانس میں ہے کہ ہماری آنکھ بہت بڑیا ہے کہ ہماری آواز بہت بڑیا ہے کہاں ہے آپ کا میں ہے کہاں چمڑی میں ہے بڑی گوری چمڑی ہے بڑی کٹیلی آنکھیں ہیں بڑی نکویلی سمجھ ہے کہاں کہاں بیٹھے ہو میں آپ کا کہاں ہے بس جہاں آپ کا میں ہے وہیں آپ ہو جیدی آپ کا میں نرک میں ہے تو نرک میں ہو سورگ میں ہے تو سورگ میں ہو گدے میں ہے تو گدے میں ہو جہاں آپ کا میں بیٹھا ہے وہیں آپ بیٹھے ہو اور یہ آپ نے انجان میں انجان میں آپ کو گلک جگہ میں ہے انجان میں اگیاں بس انجان میں مت بولو اگیاں بس آپ نے اپنے میں کو گلک جگہ میں ڈال دیا ہے اٹھاؤ نکالو یہ معمولی بات آپ کو سناتے ہیں دیدان کی گمبیر بات تو جب شرون منن ندر بھیاسن پرستانت پرائی کا ہوتا ہے اٹھارہ انیس برس کے تو نہیں ہوئے ہوں گے پہلے کی ہی بات ہے کچھ عجو دیہا جی گئے وہاں جان کی گھاٹ پر بڑے چمتکاری وزوان اور مہاتمہ پنلت رام بلبہ شرن جی رہے تھے بال سب سفید ان کے ہو گئے تھے بردت تھے ان کے بارے میں چمتکار یہ تھا کہ وہ جنم سے بڑی عمر تک انپر تھے بالکل پھر حنوان جی کی ان کے اوپر کربا ہوئی تو ایک آئیک سارے شاستوں کے وزوانوں پہ بلکہ رامانند بھاس کے جو لکھا ہوا ہے برمسوطر پر وہ رامانند جی مہراج کا نہیں پنلت رام بلبہ شرن جی بھگوڈا چارج اور رام شرن لوگوں نے انہی لوگوں نے مل کے لکھا تھا تو میں گیا ان کا درسن کرنے اور میں تھارتہ بھی انہی کیا تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ مہراج یہ جو اجدھیا ماہات میں لکھا ہے کہ سرجو شنانان مکتی سرجو میں شنان کرنے سے مکتی ہو جاتی ہے تو شاستر میں تو ہے کہ ریتے گیانان نہ مکتی بینہ گیان کے مکتی نہیں ہو سکتی تمیو بھیجتوان آتی مرتیم ایتی ایوام بدوان عمرتیہ بھاوتی وہ بولے کہ اس سمیہ بھی ہم کو لوگ پنڈت مانتے سے بلا وہ بھی ہم کو بہت پریم سے بہت آدھر سے اپنے ساتھ بیٹھاتے تھے تو بولے کہ دیکھو میں بدھوں ہوں یہ سمبت جیو کے حضرے میں بن گئی ہے کہ میں بدھوں ہوں کسی انیروبچنی یہ کارل سے ہم لوگ اجیان کو انیروبچنی مانتے ہیں یتکنچت کارن ہے کوئی انیروبچنی یہ ہے تو ہے انیروبچنی یہ کارن ہے کہ اناد اکال سے میں بدھوں یہ سمبت یہ برام یہ بیپریت پتری اپنے ہردے میں بن گئی ہے میں بدھوں بھن سے بدھوں پریوار سے بدھوں مجھہ سے بدھوں جاتی سے بدھوں نرک سورگ سے بدھوں کرم باسنا سے بدھوں یہ اناد اکال سے بینا سوچے بیچارے نگانے کس کارن سے یہ انرکھ ہماری بدھی میں آکے بیٹھ گیا بینا سوچے سمجھے کہ میں بدھوں بدھا ہوا ہوں آہاں باز نہیں تو لوگ پہلے سکھا کمر میں کردھن لگا کے بانتے ہیں وہ مندن کرا کے چوٹی بنا کے بانتے ہیں جنیو پہنا کے اس کی گھا سے بانتے ہیں آہاں بیان کر کے بانتے ہیں جنیو پہنا کے بانتے ہیں بیان کر کے بانتے ہیں بندھن پر بندھن بندھن پر بندھن بندھن پر بندھن ڈالتے جاتے ہیں آہاں ایک ایسا بھی بندھن ہوتا ہے جو سب بندھنوں سے مکت کر دیں یہ تو بیباہ سے ایک ستری کے ساتھ بندے اور ہجار ستری چھوٹیں ایک پرش کے ساتھ بندے اور ہجار پرش چھوٹیں یہ بھی بندن ہے سوچھے آت شوئی کرتو بندہ یہ نربند ہونے کا سادن ہے یہ بندن سادن بندن ہے ہاں تو پنڈی جی نے جو ہم کو سمجھایا سا سو بات سمجھ انہوں نے کہا کہ جب ہی کوئی سردھالو پرس ہوئے شاستر پر سردھا ہوئے مہاتمہ پر سردھا ہوئے تیرخ میں سردھا ہوئے اور جا کے وہ سرجو میں شنان کر لے جو کوتہ لگا رہے ہیں کر کے ایک کوتہ لگایا سرجو میں اور نکلا اور شاستر سردھا گروہ سردھا تیرخہ سردھا اس کے حربے میں کھل گئی بس اب میں مکت ہو گیا آج تک اس کے من میں بدھ ہونے کا عبیمان تھا اور شنان کرتی اس کے من میں مکت ہو ہونے کا عبیمان آ گیا یہ تو عشور کی بڑی بھاری کرپا انگرہ پرماتمہ کا انگرہ پرگٹ ہوا کہ میں بدھ نہیں ہوں مکت ہوں میں دھن کا ہوں میں گھر کا ہوں میں پریوار کا ہوں میں جات کا ہوں میں مجھاپ کا ہوں میں کرم کا ہوں میں باطنہ کا ہوں میں بدھی کا ہوں آہا اس کی جگہ پر میں مکت ہوں یہ عبیمان ادھے ہوا جراتی بات سے سرجوشنان سے کتنا آتا ہے کہ بھلا اتنی مشکل مکتی پندت جی مراج اتنی مشکل مکتی ان کو سب لوگ پندت جی بولتے تھے ان کے سسے کا نام تو بیدانتی جی ہوا پر ان کو سب لوگ پندت جی بولتے تھے آہ پندت جی اتنی مشکل مکتی جراتے سرجوشنان سے ہو جائے گی آہا آہ آہ ہتنے لگے ہو میری میرے اوپر ہتنے لگے آہ بولے کہ تم جانتے ہو کہ یہ بندھن ستے ہے کی نتیا آہ بولو بندھن ستے ہے کی نتیا کلپیت ہے کی اکلپیت ہاں یہ بندھن ستے نہیں ہے متیا ہے یہ بندھن اکلپیت نہیں کلپیت ہے تو میں بدھن ہوں اس کلپنا کو میں مکت ہوں یہ کلپنا آہ کیوں نہیں کات سکتی جب بندھن مکتی ہے بندھن مکتی ہے تو مان لو سردو 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 سنان سے ایک متیا کلپنا ہی ہو گئی کہ میں مکت ہوں تو متیا بدھن کی کلپنا کو مٹانے کے لیے متیا کلپنا پریابت ہے آپس میں سمسطہ جن کی لکھ سادک بادکتہ تن کی رام کہنے سے مکت ہو گیا رام کہنے کا مجا جس کی جبہ پر آ گیا مکت جیون ہو گیا چاروں پدارت پا گیا یہ تو پاپی من جو ہے نا پاپی من اس میں شرطبہ نہیں ہے لو ایک بات اور کاسی مرانان مکتے اب یہ تو یہ کیا ہے تو دیکھو یہ میں مکت ہوں یہ ابھیمان نہیں ہے یہ کیا ہے کہ میں مکت ہو جاؤں گا یہ ایسا ہے من شردھا جن یہ شرد شردھا جن یہ باونہ ہے کہ میں کاسی میں رہوں گا یہاں مروں گا اور مرنے کے بعد میں مکت ہو جاؤں گا نہ میرا سورگ ہوگا نہ نرک ہوگا نہ پنر جن ہوگا آپ کیا تمجھتے ہیں اس کو تو سب سنیاتی بھی مانتے ہیں جتنے جتنے ہمارے شاستر سنسکار والے سنیاتی ہیں اشاستریوں کی بات چھوڑو شاستر سنسکار والے جتنے سنیاتی ہیں اس بات کو سویکار کرتے ہیں کہ انتے تارکم یا چشتے جب کاسی میں پرانی مرتا ہے تو شنکر بھگوان پرگٹ ہو کر اس کے کان میں تتو مسیادی مہاوات کے کا اپدیس کر دیتے ہیں اس کو جان ہوتا ہے اور وہ مکت ہو جاتا ہے اب یہ مکت خیتر میں خیدار خیتر میں دونوں میں مرنے والے کی مکتی سنشکت ہے یہ شاستر سنسکار والے سب مانتے ہیں ان کے سامنے اگر اس کو کاٹنے لگو تو ناستی کہیں گے تم کو یہ بڑے بڑے جو بیدانتی ہیں وہ بھی ہو وہ بھی کہیں گے کہ غلط تم شاستر نہیں مانتے ہو آپ دیکھو ایک بات آپ کو سناتے ہیں مکت مکتا بھیمانی مکتو ہی سلوک پڑھو اس کا بکر گیتا کا مکتا بھیمانی مکتو ہی بدھو بدھا بھیمانیتی کم بدانتی حسطیم جامت ساگتر بھاویت یہ آپ نے سنا ہے انت میں جیسی مطی ویسی گتی کہ انت میں جدی آپ کی مطی بنی رہی کہ میں مکت ہوں تو آپ کس جونی میں جاؤ گے بتاؤ تو سہی انت میں جدی آپ کی مطی بنی رہی کہ میں مکت ہوں تو کونسا نرک آپ کو اپنے پیت میں لے سکتا ہے کونسا شورک آپ کو اپنے اندر لے سکتا ہے کونسی جیو جنتو کی جونی آپ کو اپنے اندر لے سکتے ہیں کم بدنتی ہے کہاوت ہے لوکوکتی ہے جامتی ساغتی ہے اس لیے آپ ایک دن میں نے یہاں کہا تھا کہ آپ فرس کر لو کلپنا کر لو کہ آپ جیو نہیں ہو آپ برحمہ اور پھر دیکھو آپ کے برحمہ شروع میں یہ شریر کہاں ہے یہ انتکرن کہاں ہے آپ کے برحمہ شروع میں پرتبی جل اگنی بائیو آگاز کہاں ہے آپ کے برحمہ شروع میں یہ دیش کال سب اپنے آپ بازیت ہوتا جائے گا ایک بار آپ فرضی طور پر مان لو کہ میں برحمہ ہوں یہ تو ماننے کی بات ہے جس کی مانیتا اتنی پھلپرد ہے اس کا جدی گیان ہو جائے تو اے بات کرتے ہیں دھیان کی بہیمان اپیسط پرابتے دھیانات نتی آتم برحمہ کم پنہ بنجت سی کاشت ہو اپیسط پرابتے دھیانات جدی یہ آپ اپنی مری ہوئی پتنی کا دھیان کرنے لگیں تو چڑے لو کے آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے جو مر گئی ہے سری اگر اس کا دھیان کرو گئے تو دھیرے دھیرے آپ کا دھیان جم کے آپ کے سامنے چڑے کو کھڑا کر دے گا یہ ہماری مری ہوئی عورت آ گئی نیا کلپنا کرو دیوتا دانی کھان کرو جو نہیں ہے وہ بھی آپ کو یہ آپ کیا دیکھتی نہیں تو دیکھتی ہے نا کلپت کو دیکھتی ہے تو جو چیز نہیں ہے وہ بھی جب کلپنا سے بن سکتی ہے اور مل سکتی ہے تو یہ جو نتی پرابت اپنا آتما ہے اس کے سمبند میں کیا چہنا یہ کائموتی کنیا ہے اس کو کھولتے ہیں ویدانت میں کائموتی کنیا ہے اب آپ کو تھوڑا سا پرک بتاتے ہیں مکت کا ابھیمان ہونا دوسری چیز ہے اور مکت آتما کا گیان ہونا دوسری چیز ہے بھلا سائید جی روپ موکت کی پرابتی ہوگی ایک دن میں کہیں بات کر رہا تھا فام دا آگ میں دیکھو روٹی تھالی میں ہے تب تو اس کو یہ بولتے ہیں یہ روٹی ہے ہم سے جدہ تھالی میں رکھے گئی ہے اور جب موہ میں ڈال کے کھا لیتے ہیں تب وہ روٹی یہ نہیں رہتی میں ہو جاتے ہیں تعداد پہ ہی تو ہوا نا ایک بچی سن رہی تھی روٹی کھا کے اٹھی تو اس کی ماں نے پوچھا کہ کیوں بیتی آج روٹی کیسی بنی تھی تو بولی کی ماں روٹی تو اب میں ہو گئی روٹی کی نندہ کروں گی تو میں کی نندہ ہو جائے گی دیکھو ایک بات سرب بیانک می راک تو دوسرا ہے ہی نہیں یہ جان کے مکتی نربان ہوتا ہے یہ تو بہت لوگ مانتے ہیں بلا کہ سب بیجیان مات رہے دوسرا کچھ نہیں ہے یہ بہت دھوں کی مکتی ہے ہو اور پرماد مکت ہونے پر جب سمیت چارتری سمیت گیان کی پرابطی ہوئی سمیت ہوئے تو سد صلاح پر جا کے الوک آکاس کی نوک پر جائن لوگ مکت ہوتے ہیں اور اپنے عشت دیوتا سے ایک ہو کر اکت لوگ مکت ہوتے ہیں اور یہ بدیا 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 بندن مکتی سب آتما اللہ چاہی ہے اپنے خیال ہے اپنے اللہ چاہی اپنے سمبر اپنے سپند ہے بندن بھی نہیں مکتی بھی نہیں شہیو لوگ بندن مکتی سے پرے ہو جائے سانگ اور جو والے جو ہیں وہ میں پرکرتی اور پرکرت سے نیارہ درشتہ ہوں اس طرح سے مکتی پر یہ سب مکتی جو ہے وہ کانپتی ہوئی مکتی ہے تھر تھر کانپنے والی مکتی ہے ہو درشتہ بنوگے پھر درشتہ سے ایک پھگاؤگے بھرتی تکہے کہ نہیں درشتہ بنوگے پھر درشتہ سے ایک اور عشتہ دیو نے اپنے میں ملائیا اور پھر الگ کر دیا یہ ہوتا ہے اور اپنے ہچھے ہو گیا سوہم آتما ہی نہیں رہا بجیان کے ناس سے تو مکتی کس کی ہوئی اور جب چار کے گئے صد صلاح پر تو وہاں سے لوٹ نہ کیوں نہیں ہوگا اور جب اس دیو نے اپنے میں ملائیا تو الگ کیوں نہیں کرے گا اب یہ دیکھو تو بیدانت کی مکتی کیا ہے بیدانت کی مکتی نہ تو درشتہ ہونے میں ہے نہ اپنا ناش کرنے میں ہے نہ خاص جگہ جانے میں ہے نہ دیو میں ملنے میں ہے بیدانت کی مکتی کیا ہے اپنے آتما کو عدیویتی روپ سے جاننا وہ بلکل نیاری ہے وہ کسی پنت منت کی نہیں ہے بھلا گرنت کی مکتی میں تو گرنت ہی رہ جو گرنت پڑھ کے مکت ہوں گے تو گرنت کی گرنت ہی ان کے کلیجے میں بیٹھ جائے گے اور جو کسی کے دینے سے مکتی دینے سے مکت ہوں گے وہ پھر ان کو جیل میں ڈال سکتا ہے ہاں 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 یہ ایک روگی کو بہت کرتی ہم بہت دکھ ہے بہت روگ ہے بڑی تکلیف ہے بڑی تکلیف ہے داکٹر نے کہا تم بلکل گھڑاؤ مد ابھی ہم تمہاری سب تکلیف پٹاتے ہیں اور مجھ ایک انجیکشن لگایا اور مر گیا روگ ہے بول دیکھو یہ کیا کیا داکٹر کیا کیا بول اس کو سب تکلیف سے مد کر دی اس کا نام مد ہے خود کے مر جانے کا نام مد ہے مد مد خود کے مر جانے کا مد ہے وہ ساتم آسمان میں مر ایک نے کہا ایسی گفہ میں لے جائے کہ تم کو بند کر دیا سمادھی میں اب تم بندن کہا ہے سب سے بڑا بندن تو یہ ہے سمادھی میں جائے کہ وہاں سے نکلی نہیں سکتے تو بیدانت کی مختی بڑی بلکشن بڑی بلکشن مختی ہے حسو سنیاتی سنیاتی کی بات نہیں کر رہے ہیں سنیاتی دوسری چیزیں ہو سنیاتی تو ایک آشرم سنیاتی کے دھرم ہوتے ہیں اور مکت آتما کے دھرم نہیں ہوتے تو برحمت جان سے مکتی اور بھاو سے مکتی تو آپ بھاو سے مکتی کو لیاو بھاو سے برحمتہ کو لاؤ اور آپ دیکھو گے کہ آپ تو سویم پہلے سے ہی برحم ہو بھاو سے لانے کی تو تو جرورتہ ہی نہیں ہے اچھا اب پنچ لسی میں تو اس کو دوسرے دن سے سمجھا رہے ہیں وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بابا یہ بندھن بلکل مدھیا ہے آپ جیسے کیسے یہ نرگن میں گن بھاک رہے ہیں یہ نشکریوں میں کریا بھاک رہی ہے یہ اجات میں جاتی بھاک رہی ہے یہ نردرب میں درب بھاک رہا ہے یہ ابستو میں بستو بھاک رہی ہے اس لیے ادھشتھارک جیان سے اپنے سوروپ کے جیان سے جب تم بندھن کی اپکنتہ بھاو کو جان لیوگے تو مکتی تو تمہارا سوروپ ہی ہے اچھا جی اب کل سنا ہوں موسیقا تو سے سوروپ اچھا جو پہ موسیقی 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 ہے کہ پرمان پوربک بچار کر کے نشجت ہوا ہے جسے لوگ کرتا ہے تمہارا نام رامو ہے تمہارا نام سیامو ہے یہ تو آپ نے مان ہی لیا ہے نا کہ میرا نام رامو ہے میرا نام سیامو ہے کبھی آپ نے وچار کیا ہے کہ میرا نام رامو کیسے میرا نام سیامو کیسے گزداب جاتوں نے رکھ دیا تو انہوں نے بھی کچھ بچار کر کے رکھا ہوگا تو بھائی جوتش سے نکلا ہوگا کہ امک راسی میں امک نقشتر میں امک اکثر کا ہونا چاہیے تو اس میں رادہ کرشمت ہونا چاہیے کہ راجی اندر ہونا چاہیے یہ کیسے نسچے ہوا منہ راہ پر تمہارا نام نکلے گا تو رام ہونا چاہیے کہ راجہ ہونا چاہیے کہ رادہ کرشن ہونا چاہیے یہ کیسے نسچے ہوا منہ ان کے من میں جو آیاس ہو انہوں نے تمہارا نام رکھ دیا اور تم نے اس کو مان گیا ایسے مسلمان نے تم کو سمجھایا کہ پہلے تم نہیں تھے خدا نے تم کو بنا دیا اور اب خدا تم کو کبھی مطابے گا نہیں اگر محمد صاحب کی بات مانوگے تو بہشت میں ہمیشہ کے لئے جاؤگے اور محمد صاحب کی بات نہیں مانوگے تو ہمیشہ کے لئے دو جخ میں چلے جاؤگے مسلمان کو یہ بات مسلمان نے سمجھا دی اور بیدھ کو یہ بات بیدھ نے سمجھا دی کہ تم ہمیشہ سے ہو انعادی سنسار باتنا کھانک مجھان میں انسیوت ہوتی رہتی ہے تم انعادی کال سے ہو پرنتو جدی باتنائیں مٹ جائیں گی دے کے ساتھ اور مر جاتا ہے دے کے ساتھ یہ چار بات مانتے ہیں پہلے سے رہتا ہے انعادی اور اننت ہے کبھی نہیں مرتا ہے وہ اجین لوگ ایسا مانتے ہیں پہلے سے رہتا ہے لیکن مر جاتا ہے ایسا بہت دو لوگ مانتے ہیں پہلے نہیں رہتا ہے پیدا ہوتا ہے اور ہمیشہ رہتا ہے ایسا عیسائی مسلمان مانتے ہیں بلک آچار جادی بہیشنو جو ہیں رامانو مدھوہ بلک وہ کہتے ہیں جیو آنو روپ ہے یوگی سانکھ کہتے ہیں کہ جیو وہ بہو روپ ہے کوئی مانتے ہیں جیو مدیم پرمان شریر کے برابر ہوتا ہے اچھا بھلا اتنی چی تو اتنی اور بہت سے اس کے بارے میں باتیں کہے گئے ہیں آپ بھلا بتاؤ اس جنگل میں بھتک گئے جو کچھ آپ ابھی اپنے کو مان رہے ہو وہ بچار پوروک پرمان سے مان رہے ہو کی بنا پرمان سے ہی مان رہے ہو چار بھوٹ ہمیسا رہتے ہیں اس سے سرشتی ہوئی پانچ بھوٹ سے سرشتی ہوئی من سے سرشتی ہوئی ویجیان سے سرشتی ہوئی شنی سے سرشتی ہوئی پرمانوں سے سرشتی ہوئی پرکرپی سے سرشتی ہوئی ایشور سے سرشتی ہوئی آتما سے سرشتی ہوئی آپ نے کبھی اس پر سوچا ہے کبھی بچار کیا ہے تو گولے بابا ہم کو نون لکڑی کے مطلب ہے ان بچاروں سے کیا مطلب ہو نہیں جو ہوئے جو ہوئے ہم کو تو اگر نون لکڑی ٹھیک ٹھیک مل جاتی ہے تو اس ستھ کے چکر میں پڑھنے کی کیا جرورت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے کو اگیانی سویکار کرتے ہیں اگیان ہے یدی آپ کی آتما کے شوائے ان یک کسی سے سرشتی ہوئی ہے تو وہ چاہے اوپر کی اور ہوگا چاہے نیچے کی اور ہوگا اور اتنے نیچے ہوگا کہ آپ کبھی اس کو جان نہیں سکیں گے اور اتنے اوپر ہوگا کہ آپ کبھی اس کو جان نہیں سکیں گے اور یدی کبھی آدھی میں سرشتی ہوئی ہوگی تو اتنے پہلے ہوئی ہوگی کہ آپ اس کو جان نہیں سکیں گے اگیان سویکار کا کال میں سرشتی ہوئی تو آپ کا اگیان ہے اگیان ہے ہو اگیان ہے تو اگیانتہ ہے تو اگیان ہے کہیں دیش میں سرشتی ہوئی تو اجیات ہے تو اجیان آپ مانتے ہیں ایشور نے کہاں بیٹھ کے سرشتی کی کب سرشتی کی کئی سے سرشتی کی اسی کو بولتے ہیں اندر پہ یہ نہیں پرتی اڑھا یہ اجیان یہ نیہاریڑ پرابرتہ جل پہ آہا ایک کوہسہ آپ کی بدھی پر چھایا ہوا ہے ایک اندھکار آپ کی بدھی پر چھایا ہوا ہے ایشور سرشتی کا مول ہے تو ایشور کیا ہے آپ نہیں جان سکتے کال سرشتی کا مول ہے تو آپ جان نہیں سکتے کہ کال کب ہے کہاں ہے کیا ہے دیش سرشتی کا مول ہے تو نہیں جان سکتے پرکرپی سرشتی کا مول ہے تو نہیں جان سکتے بیج برکش کی پرمپرہ ہے انہاری تو بھی نہیں جان سکتے سرشتی کا مول اصل میں یہ بات بدانت کی ہے اوہلا یہ نیائے کی نہیں ہے یہ جوگ سانکھ کی نہیں ہے یہ درشتہ ورشتہ کی بات نہیں ہے یدی آپ ہی شرشتی کے مول کارن ہیں تب تو آپ کو اس کا اپروک سساکشات کار ہو سکتا ہے یتوبہ ایمانی بھوتانی جائن تے یہ کس کا ورنن ہے یہ آپ کا ورنن ہے جنمات دیکھ سے یتہا یہ کس کا ورنن ہے یہ آپ کا ورنن ہے تب آپ دیکھیں گے کہ آپ تو چیتن ہیں کاکشی ہیں اور آپ میں شرشتی کا کارج کارن بھاو کلپت ہے آپ عدیتی ہیں آپ کے سوائے دوسری کوئی وستو نہیں ہے اچھا تو ہو اس میں بات کیا ہے آپ جدی اپنے آپ کو جان جائیں تو کسی چیز کے بنا آپ کو دکھ نہیں ہوگا لو یہ کوئی کم فائدے کی بات ہے پیسے پیسے کے لئے روتے ہیں کسی چیز کے بنا آپ کو دکھ نہیں ہوگا کسی چیز کے بنا آپ کو دکھ نہیں ہوگا کہ یہ چلی جائے گی اکنا بھلا پائدہ ہے نہ کسی چیز کے نہ ملنے کا دکھ ہوگا نہ بچھوڑنے کا دکھ ہوگا نہ مرنے کا دکھ ہوگا کوئی چیز پری ہے کی اپری ہے اس کا دکھ نہیں ہوگا اصل میں سب اپنا آپا ہے سب پری ہے آپ کو نیت پیاری ہے کی نہیں بھلا بتاؤ نیت میں کیا رہتا ہے اچھا سپنے میں جب آپ کو من کے انکول سپنا آتا ہے تو اچھا لگتا ہے کی نہیں بھلا وہاں کیا ہے کچھ نہیں ہے جہاں جھوٹ موٹ کا درش دکھائی پرتا ہے وہ بھی آپ کے انکول ہو تو سکھی ہو جاتے ہیں اور پرتکول ہو تو دکھی ہو جاتے ہیں اور جہاں آپ کا کبھی کسی پرکار ابھاو نہیں ہے اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کو لڈو کھانے کو ملے گا تب تو سکھی ہوں گے اور یہ سب آپ کی مانسک برانتیاں مٹ جائیں گی ہاتھ کی من کا جنجال مٹ جائے گا تو آپ سکھی نہیں ہوں گے لڈو کھانے میں ہی سکھ ہے بینک بیلنس پڑھانے میں ہی سکھ ہے چھن جائے گا جن لوگوں کے پاس بڑے بڑے محل تھے ہو اور بڑی بڑی جگہ گھیر رکھی تھے انہوں نے پلاک بنا بنا کے بینچا ہے چھوٹا کیا ہے بڑے محل کو چھوٹا کیا ہے ابھی ایک سیٹھ کو درانے بدلے میں بڑی زمین ملی بڑی زمین ملی تو انہوں نے کہا یہ تو پھر چھین لیں گے تو پاہو اس میں اتنا ان کا اتنا ان کا یہی بوجھہی تو دھونا ہے نا دنیا کا بوجھہی تو دھونا ہے نا اصل میں یہ سب برانتی ہے اس کو بولتے ہیں برانتی بھوٹ جیشا ہے ویسا آپ نہیں سمجھتے ہیں اور اس کے بپرید اس سے الٹا سمجھتے ہیں آپ اس پبطر سریر کو پبطر سمجھتے ہیں کبھی کھال گیا آپ کا اس میں سے جو بھی چیز نکلے گی وہ گنڈی ہوگی نکالیے کوئی طبیعت پر چیز اس میں سے آٹھ میں سے نکالیے کان میں سے نکالیے ناٹھ میں سے نکالیے موہ میں سے نکالیے پسینے میں سے روم سکھ میں سے نکالیے کہیں سے کوئی اچھی چیز نکال کے دکھا دیجئے شریر میں سے داپ نکال دیجئے اس میں پیو نکلے چھون نکلے مطر نکلے سوچ نکلے اس اپویتر کو پویتر مان بیٹھے ہیں یہ کیا آپ کا بیبیک ہے یہی بیچار ہے مرنے کا تو خیالہ ہی نہیں آتا ہے ایک سجن ہم کو ملتے ہیں ابھی ہیں اشور کر پاس ہے تو یہ نبے برس کرنے کے عمر ہے ابھی جو جو جنا کام کرنے کی بناتے ہیں وہ بیس پچیس برس تک کی تو بناتے ہی ہیں اس کے بعد یہ ہوگا مہراج اس پرپوتر کا بیواہ کرنا ہے بیس پچیس برس کی جو جنا بناتے ہیں اگلے کشن میں کیا ہوگا اس کا کچھ پتا نہیں ہے اب ابویتر کو پویتر مانتے ہیں ایسی یہ اُلٹی بدھی من میں سب دکھوں کا کاراں یہ اپنی اُلٹی اکل ہے اُلٹی اکل کا نام بھرم ہے سانسکرپ میں بھرم مانے بھرم مانے نا سمجھی نہیں ہو نا سمجھی مانے تو عویدیا ہوتا ہے نا سمجھنا تو کسی چیز کو نا سمجھنا یہ دوسری بات ہے اور اُلٹا سمجھنا یہ دوسری بات ہے دکھ کو سکھ سمجھ لینا اناتما کو آتما سمجھ لینا انفر کو نتر سمجھ لینا اپویتر کو پویتر سمجھ لینا یہ جو میرا نہیں ہے اس کو میرا سمجھ لینا جو میں نہیں ہے اس کو میں سمجھ لینا اس کو بولتے ہیں ایک ہوتا ہے ایک ہوتی ہے پریت بدھی ایک ہوتی ہے بیپریت بدھی یہ بیپریت بولتا ہے نا بیپریت پریت مانے جیسا آتما ہے سکھے ہے اس سے اس کے انکول بدھی ہونا اس کا نام ہوتا ہے پریت بدھی اور اس سے الٹی بدھی ہونا اس کا نام ہوتا ہے بیپریت بدھی اصل میں جتنا بھی دوش ہے دکھ ہے سنسار میں جتنا بھی دوش ہے یہ عیشور کا دیا ہوا نہیں ہے پریغبت سبت ہے ہم نے ہم تین بار سوگند کھا کے آپ کو یہ بات کہتے ہیں عیشور کے ہاتھ عیشور کے پاں عیشور کا صوروح آنم بھمہ ہے اس کے پاس دکھ کا کوئی کھجانہ ہی نہیں ہے عیشور نے کبھی نرک نہیں دیکھا ہے عیشور نے کبھی اندکار نہیں دیکھا ہے عیشور نے کبھی دکھ دیکھا ہی نہیں ہے عیشور نے کبھی دکھ دیکھا ہی نہیں ہے تو وہ بیچارہ کہاں سے اٹھا کے آپ کو دکھ دے دے گا سورج نے کبھی اندکار نہیں دیکھا ایشور نے کبھی دکھ نہیں دیکھا